موسیقی آج بتاریخ اٹھارہ رجب المرجب سن چودہ سو چالیس ہجری مطابق چودہ مارچ سن دو ہزار بیس چودہ سو چالیس ہے اکتالیس ہے چودہ سو اکتالیس ہجری مطابق چودہ مارچ سن دو ہزار بیس بروز ہفتہ بعد نماز عشاء پہلی مرتبہ جامعہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور جامعہ مسجد مدینہ کراچی میں آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میں شکر گزار ہوں محترم مکرم حضرت مولانا حافظ عبدالقادر صاحب دامت برکاتم العالیہ اور اس جامعہ مسجد کے منتدمین اور اس جامعہ کے منتدمین کا جنہوں نے اس مبارک تقریب میں مجھے شرکت کی دعوت دے کر اس سعادت میں شریک کیا سب سے پہلے میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ میں یہاں دیر اور تاخیر سے پہنچا اور اس تاخیر کی وجہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کا ہنگامی اجلاس تھا جو ابھی ختم ہوا اور یہ اجلاس نماز مغرب کے بعد جامعہ دارلوم کرنگی کراچی میں شروع ہوا پورے ملک سے اہم علماء کرام اور وفاق المدارس کی مجلس عاملہ کے معزز عراقین تشریف لائے ہوئے تھے وہ اجلاس جو ہی ختم ہوا میں بغیر کھانا کھائے اور بغیر رکے فوراں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا کرونا وائرس جو ایک عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے اور دنیا کے اکثر ممالک اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں پوری دنیا کا نظام معتل ہو گیا ہے اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے اور سامنے آ رہے ہیں اس پر ملک کے بڑے بڑے اکابر اور علماء نے آج غور و خوز کیا اس اجلاس میں دارلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے محتمیم اور وفاق المدارس کے نائب صدر اول حضرت مولانا محمد انوار الحق صاحب دامت برکاتہم مفتی آدم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفی عثمانی صاحب دامت برکاتہم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اسی طرح اور بہت سے علماء نے اس میں شرکت کی اور اس اجلاس میں جو بات تیہ کی گئی اس میں ایک تو وہ اپیل ہے جس کا تعلق آپ سے بھی ہے تمام علماء سے ہے اور عوام سے بھی ہے اور دوسرے فیصلے کا تعلق ہمارے مدارس اور جامعات سے ہے جس فیصلے کا تعلق دینی مدارس اور جامعات سے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حکومت نے جو کل فیصلہ کیا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کہ ملک کے تمام تعلیمی ادارے بشمول دینی مدارس اسکول کالجز یونیورسٹیز کو پانچ اپریل تک بند کر دیا جائے شادی ہال بند کر دیا جائیں اسی طرح پر اور بہت سے چیزوں کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا اس پر ہمارے ہاں بھی غور ہوا اور یہ تیہ کیا گیا کہ دینی مدارس اور جامعات کو بھی پانچ اپریل تک ہم بند کر رہے ہیں چھٹی اور تاتیل کا اعلان کر رہے ہیں جو امتحانات ہمارے ان دنوں میں ہونے تھے ان امتحانات کو بھی ملتوی کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا اور انشاءاللہ جو بھی نئی صورتحال سامنے آئے گی ان حالات کی روشنی میں ہم اپنے طلبہ کے لیے امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان کریں گے جو آپ سے اپیل کی گئی مساجد کے عیمہ اور خطبہ اور عوام سے کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس وائرس ایک وبا ہے یہ ایک بہت بڑی آزمائش اور ابتلاہ ہے اس میں ہمیں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے توبہ اور استغفار کا احتمام کرنا چاہیے ہر مسلمان کو احتمام کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا چاہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علی کا احتمام کرنا چاہیے بارگاہیں خداوندی میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنی چاہیے اس لیے کہ تمام بلاؤں بیماریوں وباؤں مسیبتوں کو ٹالنے اور ہٹانے والی ذات اللہ تعالی کی ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے ہاں زیادہ سے زیادہ آیتِ کریمہ کا ورد کرنا چاہیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کم از کم ایک تسبیر روزانہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین کو پڑے اور توجہ سے پڑے اور قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس یہ دونوں صورتیں پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر اپنے بچوں پر دم کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپیل بھی کی گئی ہے کہ ہمیں ان احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کرنا چاہیے جو حکومت کی طرف سے یا ڈاکٹروں کی طرف سے اور مختلف تنظیموں کی طرف سے جن احتیاطی تدابیر کی طرح متوجہ کیا جا رہا ہے ہمیں اپنی حفاظت کے لیے اور اپنی صحت کے لیے ان تدابیر کو بھی اختیار کرنا چاہیے ان تدابیر کو اختیار کرنا یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں یہ اسلام کے مطابق ہے یہ حضور علیہ السلام کے عصوہ حسنہ کے عین مطابق ہے کہ بیماری کا علاج بھی یہ بھی اسلام کہتا ہے اور اسی طرح پر بیماری سے بچنے اور وبا سے بچنے کے طریقے اختیار کرنا اور اس کی تدابیر کو اختیار کرنا یہ بھی ہمارا اسلام ہم سے کہتا ہے لہذا جن جن تدابیر کے بارے میں کہا جا رہا ہے مثلا یہ کہا جا رہا ہے کہ مسافے سے گریز کیا جائے ایک دوسرے کو ہاتھ نہ ملایا جائے زبان سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ دیا جائے اسی طرح پر ماسک پہنا جائے اس تدبیر کو اختیار کرنا چاہیے وقفے وقفے سے اپنے ہاتھوں کو دھولینا چاہیے سابن کے ساتھ دھولیا جائے اس کو اختیار کرنا چاہیے پانی پینا چاہیے تاکہ اگر پیٹ میں وائرس گیا ہے تو پانی کے ذریعے نکل جائے تو پانی کے پینے کا احتمام کرنا چاہیے اور اسی طرح پر ایسی جگہوں سے ایسے علاقوں سے جانے میں وہاں گریز کرنا چاہیے جہاں پر یہ وبا ہو یہ تمام وہ احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے اور ان تدابیر کو اختیار کرنا یہ اللہ پر توقل کے خلاف نہیں ہے امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ ہر وقت اللہ تعالی کی مدد اور اللہ کی نسرت اور اللہ تعالی کی حفاظت ہوتی تھی حضور علیہ السلام نے خود ان تدابیر بہت سی تدابیر کو اختیار کیا ہے مختلف مقامات پر اور تعلیم بھی دی ہے کہ ان تدابیر کو اختیار کیا جائے مثلاً حضور علیہ السلام نے لڑائی میں اور جنگ میں اپنے سر مبارک پر لوہے کی ٹوپی پہنی ہے تاکہ دشمن کے وار سے بچ جائیں حضور نے اپنے جسم مبارک پر لوہے کی زرہ پہنی ہے تاکہ دشمن کی وار سے بچ جائیں حالانکہ آپ کے ساتھ تو اللہ کی مدد تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بیماری سے اٹھے وہ بیمارتیں اللہ نے ان کو صحت دی خجور کھانے لگے حضور نے ان کو منع فرما دیا کہ ابھی یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے آپ نے ان کو روک دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے ملک شام جا رہے ہیں شام جاتے ہوئے راستے میں وہ ایک بستی میں ٹھہرتے ہیں جس کا نام امواس ہے اور بعد اس کو امواس کہتے ہیں کہ وہ اس بستی میں نہیں اس سے ابھی پہلے تھے راستے میں تھے آدھا سفر تہکی آدھا نہیں کیا تھا کہ پتہ یہ چلا کہ آپ ملک شام جا رہے ہیں وہاں تاؤن کی وبا پھیل گئی وہاں تاؤن کی بیماری پھیل گئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے صحابہ سے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم آگے نہیں جائیں گے واپس مدینہ منور آ جائیں گے آپ سے کہا گیا حتبو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی امیر المؤمنین وہ اس وقت شام کے گورنر تھے حتبو عبیدہ بن جرہ اور وہ استقبال کے لیے حت عمر کے آئے ہوئے تھے کہ حت عمر ہمارے ہاں شام میں آ رہے ہیں اس زمانے کا جو ملک شام تھا وہ بہت بڑا تھا آج جو فلسطین لبنان اور اردن ہیں یہ تمام کے تمام اس وقت شام کا حصہ ہوا کرتے تھے جیسے پاکستان بنگلہ دیش یہ پہلے ہندوستان کا حصہ تھے بعد میں یہ الگ ملک بن گئے لبنان پہلے ملک شام کا حصہ تھا اردن ملک شام کا حصہ تھا فلسطین ملک شام کا حصہ تھا سوریا یہ ملک شام کا حصہ تھا مگر شام سمرتے سمرتے چھوٹا ہو گیا یہ نئے نام سے ملک بن گئے اور سوریا جو ایک صبح تھا وہی پورا ملک شام رہ گیا حت امر ملک شام جا رہے تھے بیت المقدس بھی ملک شام کے اندر تھا بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے تھے ایک دینی مقصد کے لیے جا رہے تھے آدھا سفر تیہ کیا تھا آدھا سفر ابھی باقی تھا راستے میں ایک جگہ رکے تھے کہ یہ اطلاع مل گئی کہ آپ جہاں جا رہے ہیں ملک شام وہاں پر تاعون کی وبا پھیل گئی ہے تاعون کی بیماری پھیل گئی ہے اور اتنا سخت وہ تاعون تھا کہ بستیوں کی بستیاں منٹوں میں دنوں میں اجڑ گئیں اور بیس سے پچیس ہزار مسلمان اور بہت سارے صحابہ کرام اس تاعون کی بیماری اور وبا میں شہید ہوئے اس کو تاعون عمواس بھی کہتے ہیں عمواس بھی کہتے ہیں عمواس جگہ اور علاقے کا نام ہے جو فلسطین اور رملہ کے درمیان بستی تھی وہاں یہ تاعون کی وبا پھیلی حضرت عمر کو جب یہ پتہ چلا تو حضرت عمر نے مشورے کے بعد یہ تے کیا کہ ہم آگے نہیں جائیں گے ہم واپس مدینہ منورہ جائیں گے تو جب یہ ارادہ کیا تو حضرت عمر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نو وہ چونکہ شام کے گورنر تھے وہیں رہتے تھے استقبال کے لئے آئے تھے تو انہوں نے کہا میر المومنین کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں آپ کیوں جا رہے ہیں تو حضرت عمر نے بڑا پیارا جملہ فرمایا نفر من قدر اللہ تعالی الہ قدر اللہ تعالی ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں اگر آگے جانا اللہ کی تقدیر میں ہے اور ہم واپس جاتے ہیں تو یہ واپس جانا بھی تو اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوگا اور پھر آپ نے واپسی کا ارادہ کر لیا وہاں نہیں گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو ان دس صحابہ میں سے ہیں جن کو حضرت عمر نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی وہ آئے اور آ کر کہا حضرت عمر جو آپ نے فیصلہ کیا ہے آپ کے فیصلے کے وقت میں موجود نہیں تھا میں کہیں گیا ہوا تھا واپس آیا تو مجھے آپ کے فیصلے کا پتہ چلا کہ آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم آگے نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں وبا ہے بیماری ہے تعون ہے ہم واپس مدینے جائیں گے آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ سرور کائنات نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے آپ کا فیصلہ بلکل صحیح اور درست ہے اور پھر فرمایا میں نے خود حضور علیہ السلام سے اپنے کانوں سے یہ حدیث اور یہ ارشاد سنائے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کہیں کوئی وبا ہو اگر کہیں کوئی بیماری ہو اور آپ کو پہلے پتہ چل جائے تو آپ وہاں پر نہ جائیں اور اگر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی وبا آ جائے تو آپ وہاں سے باہر نہ نکلیں بلکہ شبر کریں اب دیکھئے حضور نے کتنی پیاری بات فرمائی جو گیا نہیں وبا کی جگہ وہ جائے نہ تاکہ بیماری نہ لگ جائے جو وہاں گئے وہ نکلے نہ کہ اگر اس کو لگ گئی ہو تو دوسروں تک نہ پہنچا دے تو جب حضور علیہ السلام رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ میرا یہ فیصلہ حضور کے فیصلے کے مطابق ہے تو بہت خوش ہوئے کہ الحمدللہ میرا فیصلہ حضور علیہ السلام کے فیصلے کے خلاف نہیں ہوا حضور کے فرمان کے مطابق ہوا تو اس لحاظ سے اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی ایک تدبیر اختیار کی کہ وہاں نہیں گئے اور حضور نے بھی یہ فرمایا کہ کوئی نہ جائے تو یاد رکھئے جہاں ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا ضروری نہیں وہاں یہ بات بھی یہن میں رہے کہ لگ سکتی ہے چنانچہ حضور نے ایک جگہ یہ فرمایا لا عدوہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی اور ایک جگہ فرمایا کہ آپ کوئی کے بیمار سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو اب پہلی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی دوسری سے معلوم ہو رہا ہے کہ لگ جاتی ہے تب ہی تو فرمایا کہ کوئی کے مریض اور بیمار سے تم دور بھاگ جاؤ اس کے پاس بھی نہ جاؤ تو یاد رکھئے دونوں باتیں حضور کی درست ہیں پہلی بات کا مطلب حضور کا یہ ہے کہ لگنا ضروری نہیں کیونکہ اس زمانے کے کافروں کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ اگر ایک کو کوئی بیماری لگی ہے تو وہ دوسرا اس کے پاس بیٹھے گا یا اس سے ملے گا تو ضرور لگ جائے گی تو حضور نے اس کی نفی کی کہ یہ ضروری نہیں ہے لازمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ آپ کی حفاظت کر لیں آپ بھلے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں آپ کو نہ لگے اور جہاں فرمایا کوڑی کے مریض سے بچو اس کا مطلب یہ ہے کہ لگ سکتی ہے تو لگنا ضروری نہیں نہیں کہ لگ سکتی ہے چونکہ لگ سکتی ہے اس لیے بچو اور لگنا ضروری نہیں اس لیے اپنے عقیدے کو ٹھیک رکھو اپنے نظریہ کو بھی ٹھیک رکھو اپنے خیال کو بھی رکھو کتنا پیارا دین اللہ نے ہمیں دیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں یہ اپیل کیا آج وفاق کے علامہ نے ضرور کریں اپنی صحت کا زندگی کا خیال کریں اور ان تمام حفاظتی تدابیر پر عمل بھی کریں اور کوشش کریں کہ آپ جو ہیں وہ پرسکون زندگی گداریں لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لگنا لازمی بھی نہیں ایک سے دوسرے کو بیماری اور لگ بھی سکتی ہے تو دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے اور اس بات کو بھی پیش نظر رکھا رہا ہے کہ زیادہ پریشان ہونے کی زیادہ خوف زدہ ہونے کی یہ بھی ضرورت نہیں ہے پوری دنیا میں ایک خوف پیدا کر دیا گیا ایک اچھی خاصی حراسمنٹ پیدا کر دی گئی اس کی ضرورت نہیں ہے موت کا وقت جو مقرر ہے جہاں مقرر ہے جیسے مقرر ہے اس نے آ کر رہنا ہے اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی زیادہ بے چین بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں میں نے کہا یہ وائرس چین سے اٹھا پوری دنیا کو بے چین کر دیا چین نے پوری دنیا کا چین ختم کر دیا تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے البتہ آپ دعاؤں کا احتمام کریں آپ اللہ سے مانگیں اللہ کی طرح متوجہ ہوں توبہ کریں استغفار کریں آیتِ کریمہ کا ورد کریں صدقہ خیرات کریں پہلے سے زیادہ صدقہ خیرات کریں کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے پریشانیوں کو ٹالتا ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کریں آیتِ کریمہ کا ورد کریں معوضتین کو پڑھیں سورہِ اخلاص کو پڑھیں سورہِ فاتحہ کو پڑھیں اور نوافل پڑھیں اور صلاتِ توبہ پڑھیں صلاتِ الحاجت پڑھیں یہ تمام کاموں کا آپ احتمام کریں چھٹیاں آپ کے بچوں کو ہو گئیں گھروں میں قرآن پڑھیں گھروں میں تصویح کریں گھروں میں اپنے بچوں کو قرآن پر لگا دیں دروش شریف پر لگا دیں تاکہ یہ جو پریشانی پورے ملک پر ہے مسلمانوں پر ہے دنیا کے انسانوں پر ہے یہ جل سے جل اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے آمین کہہ دو یہ کام ضرور کریں اور انسانیت کی ہمدردی میں کریں اور لیکن گھبرائیں بھی نہیں پریشان بھی نہ ہو زیادہ خوفزدہ بھی نہ ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات عالی کا تعلق نصیب فرمائے یہ مسئیبتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں یہ چلی جائیں گے انشاءاللہ اور بہت جلد ہم اس سے نجات پالیں گے اور اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے آج کسی نے کہا کہ جی مسجدوں میں رونکے کم ہوں گئی نمازی نہیں آ رہے یاد رکھو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مسجدوں میں آؤ نماز پڑھو کندے کے ساتھ کندہ ملا کر کھڑے ہو حضور نے فرمایا ہے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہو جب تم یہ نیت کروں گے کہ میں حضور کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں انشاءاللہ رحمت کا ذریعہ بنو گے کسی کے بیماری کے لگنے اور اپنے آپ کو لگوانے کا ذریعہ نہیں بنو گے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ دعائیں مانگو موت تو آنی ہے ایک وقت متعین ہے تو ہمارے ایک وفاق کی عاملہ کے رکن تھے مولانا عبد المجید صاحب لدیہانوی رحمت اللہ علی تو ایک مرتبہ کہنے ہیں ان کو ہارڈ اٹیک ہوا ان کے کچھ وال بند تھے وہ آپ کے کراچی آئے یہاں آکر ایک ماہر ڈاکٹر کو انہوں نے اپنا معاینہ کروایا جب واپس گئے تو ملتان میں نے پوچھا حضرت ڈاکٹر نے کیا کہا کہا کہتے ہیں ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ کے تین وال بند ہیں دل کے کسی بھی وقت آپ کی موت ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں جب اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ کی ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے تو میں نے کہا تُو نے تو کوئی نئی بات کی نہیں اتنے پیسے ٹیسٹ کے لے لیے یہ بات تو پہلے دن سے میں نے پڑھی ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے تُو نے کون سی نئی بات بندے بتائی اتنا میرا پیسہ لگوا دیا اور میرے ٹیسٹ پر تُو نے لگا دیئے یہ کون سی نئی بات تُو نے بتائی یہ تو پہلے دن جب میں پیدا ہوا اور میں ماں باپ میں تھوڑا سا شعور سمالا میں نے کچھ تھوڑا سا سنا اور سیکھا تو پہلے دن میں نے یہ بات سنی کہ موت کا کوئی وقت متعین نہیں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ آ سکتی ہے تُو نے کون سی نئی بات کی ہے تو اس لیے میرے دوستو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لو انشاءاللہ العذیب اور پڑھتے رہو صبح شام کی دعائیں پڑھو اور یقین کے ساتھ پڑھو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کی ذاتِ عالی پر یقین ہونا چاہیے اللہ کی تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے اور میرا اللہ مالک ہے وہ انشاءاللہ ہم سب کو صحت اتا فرمائے گا اور اس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا اس وبا سے اور بلا سے یہ دعا کرو اللہم مدفع انا البلاء والوباء اے اللہ ہم سے اس وبار بلا کو ہٹا دے اس کو دور کر دے یہ اللہ تعالی سے دعا کرو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ خوف پیدا نہ کریں قوم سے کہے کہ دعائیں کرو قوم سے کہے کہ اللہ کی طرح رجوع کرو توبہ کریں خود حکومت بھی توبہ کریں استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس لیے کہ جو کچھ وبائیں بلائیں آتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ یہ بدعمالیوں کا نتیجہ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما صابکم من مسیبت ثبی ما کسبت ایدیکم ویعفو ان کسیر فرمایے جو مسیبت آتی ہے تمہارے عامال کا نتیجہ ہے تمہیں چاہیے کہ اپنے عامال کو بدلو جب سڑکوں پر کھلنم کھلا اللہ کی بغاوت ہوگی قرآن و سنت کے احکام کی دھجیاں اڑائی جائیں گی نعوذ باللہ بے حیائی اور فعاشی کھلے عام پھرے گی تو اللہ کی رحمت آئے گی گندم کا بیج ڈالو گے تو گندم اگے گی عام نہیں اگیں گے کننوں نہیں اگیں گے سیب نہیں اگیں گے اگر گناہ کریں گے تو اللہ کی عدا بھی آئیں گے اللہ کی نرزگیاں ہی آئیں گی اور اگر ہم نیک عامال کریں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی اس حوالے سے ایک آخری بات اپنے دلوں میں ڈال لو اور لکھ لو اور اس کو محفوظ کرو اور غور کرو اس میں مجدد من لطیب الدین حکیم الامت حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علی سے پوچھا گیا حضرت یہ بتائیے کہ یہ جو سیلاب آئے زلزلہ آئے یا وبا آئے کوئی بیماری آئے جیسے یہ کرونا وائرس آ گیا ڈینگی آ گئی اس طرح کی وبائیں اگر آ جائیں کئیوں کو لپیٹ میں لے لیں یہ عذاب ہے یا امتحان ہے اس کو ہم کیا سمجھیں کئی لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں مولانا یہ عذاب ہے یا یہ آزمائش ہے یا یہ امتحان ہے یا یہ ابتلا ہے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علی نے بڑی پیاری بات فرمائی حضرت تھانوی نے بڑا پیارا جواب دیا فرمایا بھئی اگر تو اس وبا میں اس ابتلا میں اور اس بیماری میں اور اس طرح کی مسئیبتوں میں زندگی میں تبدیلی آ جائے پھر تو امتحان ہے اور تم کامیاب ہو گئے اور اگر زندگی میں تبدیلی اور چینج نہیں آئی پھر یہ عذاب ہے جب یہ وبا آئی کرونا وائرس جس جس نے سنا ڈر گیا نماز نہیں پڑھتا تھا نماز پڑھنے لگ گیا گناہ کرتا تھا گناہ چھوڑ دیا گناہوں سے دور ہو گیا تو وہ سمجھے کہ میرے لیے یہ عذاب نہیں تھا میرے لیے آزمائش تھی امتحان تھا اور میں امتحان میں کامیاب ہو گیا اور اگر انس کے باوجود زندگی نہیں بدلی پہلے نماز نہیں اب بھی نہیں پہلے جھوٹ بولتا تھا اب بھی پہلے فراد کرتا تھا اب بھی فراد کر رہا ہے پہلے خیانت کرتا تھا اب بھی کر رہا ہے حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ اس کے لیے عذاب یہ باتیں تو میں نے آپ سے کہیں موجودہ حالات کی روشنی میں اور جو ہمارا اجلاس تھا جس کی وجہ سے میں لیٹ ہوا تاخیر ہوئی اس کے حوالے سے دوسری بات کیونکہ دیر بہت ہو گئی ہے آپ حضرات نے گھروں میں جانا ہے کھانا بھی کھانا ہے تو قرآن کریم ہے جی اگرچہ آپ اگر اس طرح کہیں گے تو میں صبح تک بھی آپ کو پھر بٹھا سکتا ہوں کہ عام طور پر لوگ دن کو قیمتی سمجھتے ہیں دن کو کام کا سمجھتے ہیں پیسہ کمائیں گے دکان پر جائیں گے دفتر جائیں گے افسر بن کر فیصلے کریں گے عدالتوں میں جائیں گے لوگ دن کو کام کا سمجھتے ہیں رات کو آرام کا سونے کا سمجھتے ہیں لیکن میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ دن دنیا کے کاموں کا ہے اور رات آخرت کے کاموں کی ہے اور رات زیادہ کام کی ہے دن سے زیادہ دن کو تم کام کر لوگے رات کو سونا نہیں رات کو سونا بنانا ہے گولڈ بنانا ہے راتیں جو جس مقام پر پہنچا علماء سے پہنچ سن لو وہ رات کی وجہ سے پہنچا ہے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل شیخ عبدالقادر جیلانی علی حجویری بہاودین زکریہ ملتانی جنید بغدادی معروف کرخی سری سقطی یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ یہ راتوں کو سونے کی وجہ سے بنے یا راتوں کو جاگنے کی وجہ سے بنے اور آپ بھی تو اللہ کی عبادت میں جاگ رہے ہیں اللہ کے گھر میں جاگ رہے ہیں اور یاد رکھو جس نے اپنی رات بنا لی اس کا دن بھی بن گیا جس کی رات قیمتی ہو گئی اس کا دن بھی قیمتی ہو جاتا ہے اس لئے آپ دیکھو رات پہلے آتی ہے یا دن پہلے آتا ہے بتاؤ آج اب ہم جس رات میں بیٹے ہیں یہ کس دن کی رات ہے آج دن تھا ہفتہ اب یہ جو رات ہے یہ ہفتے کی ہے یا اتوار کی ہے بولو بولو جس جس کو پتا ہے وہ انچی آواز سے بولیں کس کی ہے تو دن پہلے آیا یا رات پہلے آئی کیوں اللہ نے یہ نظام ایسا کیوں بنایا اشارہ کر دیا رات قیمتی ہو جائے گی تو آنے والا دن بھی قیمتی ہو جائے گی اپنی رات قیمتی بنا لو تمہارا دن بھی قیمتی بن جائے گا جس قوم نے اپنی رات قیمتی بنا لی جس انسان نے رات قیمتی بنا لی اس کا دن بھی قیمتی بن گیا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کو سنجر ایک ملک کا نام تھا اس کے بادشاہ کا خط آیا پیش کش آپ عبدالقادر جلانی میرے ملک میں آ جائیں جو کام وہاں کرتے ہیں میرے ہاں آ کر کریں اللہ اللہ کریں کوئی اور ڈیوٹی نہیں ہوگی آپ میرے ملک میں آ جائیں میں آپ کو آدھا ملک آدھی بادشاہت آپ کو دے دوں گا شیخ عبدالقادر جلانی نے اس کے جواب میں لکھا تو مجھے آدھا ملک اور آدھی بادشاہت دے گا میرے پاس پوری رات کی بادشاہت ہے اور جب قیامت کا دین ہوگا پھر پتا چلے گا تیری بادشاہت کام آئی یا میری بادشاہت کام آئی ساری دنیا سوتی ہے اور میں اپنے اللہ سے رات کو باتیں کرتا ہوں دن لوگوں سے باتیں کرنے کا رات اللہ سے باتیں کرنے کی دن کو دنیا کا کام کرو رات کو اپنی آخرت کا کام کرو اس لئے آپ مجھے بتائیے اللہ نے رات کی عظمت کو بتانے کے لئے بولو اللہ نے قرآن دن میں اتارا یا رات میں اتارا باز لوگوں کو پتا نہیں ہے جواب نہیں دے رہے قرآن دن کو اترا یا رات کو بولو آسمانِ دنیا سے لوہِ محفوظ سے آسمانِ دنیا پر پھر حضور کے دل پر تو تئیس سال میں اترا ہے لیکن پہلے لوہِ محفوظ سے آسمانِ دنیا پر رات کو اترا یا دن کو اترا رات کو قرآن میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا دَرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهَرْ ہم نے یہ قرآن لیلت القدر میں اتارا ہے رات میں اتارا ہے دن میں نہیں اتارا اور آپ سے پوچھتا ہوں حضور کو میراج دن میں ہوا یا رات میں ہوا جس جس کو جواب آرہا ہے اللہ یہ سارے جواب دو اور جو جواب دیتا ہے اللہ ان کو جنتی بنا دے اور جو جو جواب دے ان کو کرونا وائرس سے بچا دے اب تو سارے بولو گے بولو بتاؤ میراج حضور کو دن کو ہوا یا رات کو حضور آسمانوں پر دن کو گئے یا رات کو گئے رات کو گئے اب ہماری عقل کہتی ہے دن کو ہوتا جب حضور دن کو میراج کے لیے بیت اللہ سے بیت المقدس مسجد حرام سے مسجد اقصہ جاتے وہاں سے آسمانوں پر جاتے ابو جہل دیکھتا ابو لہب دیکھتا سارے کافر دیکھتے مشرق دیکھتے کلمہ پڑھ لیتے مسلمان ہو جاتے تو رات کو کیوں کرایا دن کو کراتا اللہ تعالی لیکن جواب غور کرنے سے ملتا ہے اللہ نے رات کو اس لیے کرایا کہ اگر دن کو جاتے ہر ایک دیکھ کر مانتا تو پھر ابو بکر اور ابو جہل کا فرق کیسے پتا چلتا پھر ابو بکر اور ابو جہل کا فرق کیسے قائم ہوتا اس لیے رات کو کراؤ دیکھتے ہیں کون مانتا ہے کون نہیں مانتا دیکھ کر تو ہر ایک مان لیتا ہے نبی کی زبان سے سن کر کون مانتا ہے بغیر دیکھے کون مانتا ہے اور ایک اس طرح اشارہ کرنا تھا رات کو اس لیے میراج کر آیا قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ یسراب عبدی لیل من المسجد الحرام الى المسجد النقص الذي بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انہو هو السمیع البصیم رات کو اللہ نے کرایا کیوں کرایا اس طرف اشارہ کر دیا اوپر کا سفر آسمانوں اور ملہ اعالی اور عرش مولا اور اللہ کی طرف اوپر کا عرش کی طرف کا سفر دن کو نہیں تیہ ہوتا رات کو تیہ ہوتا ہے دن کو بدار جاؤ اور رات کو ایسی عبادت کرو کہ آسمانوں کی طرف تمہارا سفر ہو جنت کی طرف تمہارا سفر ہو اس لیے رات بڑی قیمتی ہوتی ہے اور ہر وہ رات قیمتی ہے جو اللہ کی یاد میں گزرے تو جب یہ ہے تو پھر رات بارہ بجے ایک بجے تک ہے یا صبح کی آنان تک ہے تو میں تو پھر آپ کو جب یہ رات کے فضائل سناؤں گا تو پوری رات بٹھاؤں گا اللہ تعالیٰ ہماری راتوں کو بھی قیمتی بنا دیں ہمارے دن بھی قیمتی ہو جائیں اور ہماری راتیں بھی قیمتی ہو جائیں ہمارے نبی کو اللہ نے کہا رات کو سویا نہ کریں اٹھا بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزم لکم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہ وابن قسمنہ قلیلہ اوزد علیہ وردل القرآن ترتیلہ انہا سنلقی علیک قولا سقیلہ انہا شیط اللیلیہ اشد وطعا واقو مقیلہ میرے محبوب پیغمبر ذرا اٹھئے سوئے نہ رہیں اٹھیں کچھ ہم سے باتیں کریں اور رات کا اٹھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس لئے اللہ نے قدر بھی رات کو عطا کی ہے دن کو نہیں لیلت القدر یوم قدر نہیں لیلت شب قدر وہ بھی تو قدر والی رات ہی ہے نا شب برات وہ بھی رات ہے تو اللہ نے کتنی فضیلتیں رات کو دی ہیں اور رات کتنی عظمت والی ہے شیخ سادی فرماتے ہیں کہ دو طبقے ایسے ہیں لوگوں میں جو دن میں رات کا انتظار کرتے ہیں ورنہ سارے لوگ رات میں دن کا انتظار کرتے ہیں اب ہم کیا انتظار کریں گے بے صبح کب ہوگی مارکیٹ جائیں گے بزار جائیں گے دفتر جائیں گے تو ہمیں رات کو اگلے دن کا انتظار ہوتا ہے تاکہ دن کو یہ کام کریں گے مگر شابدالعزیز نے غالباً یہ بات فرمائے فرمایا دو طبقے ایسے ہیں جو دن میں رات کا انتظار ایک چور چور بھی کس کا انتظار کرتا ہے رات کا جب سو جائیں گے میں چوری کروں گا اور دوسرا فرمایا اللہ کے نیک بندے اور ولی اللہ وہ بھی رات کا انتظار کرتے ہیں جلدی رات آئے لوگ سوئیں ہم اپنے رب سے باتیں کریں تو میرے دوستو یہ رات بڑی قیمتی ہے قرآن بھی رات میں آیا آج یہ پروگرام بھی قرآن کے حافظوں کے عزاز میں ہے اور رات میں ہے میں لمبی بات نہیں کرتا واقعتاً مجھے آپ کا احساس ہے بس مختصراً یہ بات کہتا ہوں کہ ایک ہی واقعہ سناتا ہوں اور آج میں پہلی مرتبہ آیا ہوں آخری مرتبہ نہیں آیا کیوں بھئی حضرت محلنہ حافظ عبدالقادر صاحب آپ نے مجھے پہلی اور آخری مرتبہ بلائے یہ اندہ بھی بلانا ہے ارادہ ہے اندہ بھی چلو سیکٹی صاحب موجود ہیں جنہوں نے مجھے شیلڈ دی ہے مجھے یا امیدہ ہے کہ انتدامیہ اندہ بھی مجھے پھر میں آپ سے لمبی باتیں کروں گا انشاءاللہ کسی جمعہ میں آؤں گا کسی وقت آؤں گا پھر اور باتیں کریں گے آج تو میں آپ کو قرآن کی عظمت پر ایک ہی واقعہ سناتا ہوں یہ ہمارے خیر المدارس ملتان میں شیخ العربی والاجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علی کے سہب زادے حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علی ایک مرتبہ تشریف لائے نماز فجر خیر المدارس میں انہوں نے پڑھی اور نماز کے بعد قرآن کریم کا درس دیا اپنے درس میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا بڑا عجیب قرآن کی عظمت کا اور فضیلت کا بچ یہ سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں فرمایا کہ ہندوستان میں ایک مشہور عالم تھے مولانا فضل حق خیر آبادی ان کے ایک مرید تھے جن کو لوگ منشی صاحب منشی صاحب کہتے تھے عام طور پر یہ کچہری میں جو لوگ ہوتے ہیں یا ارضی نویس ان کو لوگ منشی کہتے ہیں لکھنے والے جو ارضی نویس ہوتے ہیں منشی منشی پہلے زمانے میں بقیادہ منشی کا کورس ہوتا تھا تو وہ ان کے ایک مرید تھے ان کو لوگ منشی صاحب منشی صاحب کے نام سے بلاتے تھے وہ منشی تھے وہ روزانہ صبح کو فضل کی نماز کے بعد کچھ دیر ناشتہ وغیرہ کر کے کریم میں ایک اور شہر تھا وہاں پر ملازمت کے لیے جاتے تھے ایک دن وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے سائیکل پر جا رہے تھے راستے میں انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک میجیت لے کر بیٹھے ہیں یہ رک گئے انہوں نے پوچھا کہ بھی کیا بات ہے تم جنازہ کیوں نہیں پڑھتے تمہیں کسی رشتہ دار کے آنے کا انتظار ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنادے میں دیر نہ کرو جنادہ جلدی کرو کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو قبر اس کا انتظار کر رہی ہے جنت کا باغ بن کر تم نے کیوں اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کو جنت میں پہنچاؤ اور اگر وہ بری ہے وہ تو اللہ کو پتا ہے تو تم اپنے کندوں سے اس کا بہت جلدی اتارو اور اس کو قبر میں پہنچاؤ ہر حال میں جنادے میں دیر نہیں کرنی چاہیے تم کس کا انتظار کر رہے ہو تو انہوں نے کہا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہا میرا کیسے کہا کہ آپ روزانہ یہاں سے گزرتے ہیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کے چہرے سے لگتا ہے آپ نیک آدمی اللہ والے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آپ کے گزرنے کا وقت ہے اور اتفاق سے ہمارا بھی اسی ٹائم میں جنادہ ہے تو آپ سے کہیں گے آپ ہماری مییت کا جنادہ پڑھا دیں کیونکہ جب آپ جنادہ پڑھائیں گے دعا کریں گے اللہم اغفر لحینا و مجیتنا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا انشاءاللہ قبول کرے گا ہماری مجید کی بخشش ہو جائے انہوں نے کہا بہت اچھا بھئی جلدی کرو صفحے بناو میں نے جانا ہے جنادہ پڑھا دیتا ہوں جنادہ پڑھایا جنادہ پڑھانے کے بعد اب انہوں نے کہا کہ میں ساتھ قبرستان بھی جاتا ہوں وہ قبرستان بھی چلے گئے اور قبر جب بن گئی اور دفن کر دیا تو اب ان سے اجازت لے کر اپنے کام پہ چلے گئے جب وہاں پہنچے اپنے دفتر میں تو ایک کاغذ جو ان کے لیے ضروری تھا وہاں دکھانا اس کے بغیر جیسے فیکٹیوں میں کارڈ ہوتا ہے وہ کارڈ اگر کوئی اپنا دکھائے گا شناختوں اندر انٹر ہو سکے گا ورنہ نہیں جیسے کئی جگہ ہم جاتے ہیں شناختی کارڈ دکھائیں گے تو آ جا سکتے ہیں ورنہ نہیں تو ان کے پاس وہ کاغذ نہیں تھا جو ان کے دکھانا ضروری تھا گیٹ پر اندر داخلے کے لیے بڑے پریشان ہوئے کہ وہ تو میری جیم میں تھا کہاں گر گیا واپس آئے راستے میں ڈھونٹے رہے کہیں نہ ملا اسی بستی اور گاؤں میں آئے اور آ کر کہا میرا وہ کاغذ جو میری نوکری اور ملازمت کے لیے ضروری تھا وہ کہیں گم ہو گیا اور مجھے یہ خیال ہے کہ شاید وہ قبر میں نہ گر گیا ہو کیونکہ میت کو قبر میں اتارنے سے پہلے میں اترا تھا اور میں نے اپنے بازوں پر میت کو اٹھا کر لاحد میں رکھا تھا جب میں لاحد میں رکھ رہا تھا تو جھکا شاید میری جیب سے گر گیا ہو کوئی پرانا واقعہ تو ہے نہیں تازہ تازہ ہے آپ مجھے اجازت دے دیں میں قبر کھول کر مٹی ہٹا کر دیکھ لیتا ہوں اگر مجھا کاغذ مل گیا تو میری نوکری بچ جائے گی اسباب کے درجے میں بچوں کے پیٹ پالنے کا میرے پاس اور کوئی آمدنی کا روزگار کا ذریعہ نہیں ہے وہ لوگ بڑے اچھے تھے انہوں نے کہا آپ نے ہماری مانی ہم آپ کی مانتے ہیں چلیں آپ اپنی تسلی کر لیں آپ قبر کو کھوتے ہیں ہم بھی ساتھ کھوتے ہیں شاید آپ کا کاغذ مل جائے تو تمام گاؤں کے لوگ قبر کو کھودنے اور مٹی کو ہٹانے لگ گئے جب انہوں نے قبر کو ہٹایا اور نیچے اندر دیکھا تو وہ کاغذ کفن کے اوپر پڑا ہوا تھا اب کاغذ تو اٹھایا لیکن ساتھی یہ بھی دیکھا کہ پوری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی ہے خوشبویں آ رہی ہیں ایسی خوشبویں جو کبھی سونگی تو کیا اس کا تصور اور خیال بھی کلم و دماغ پر نہیں آیا تھا بہت خوشبویں قبر کا یہ منظر دیکھ کر کہ ابھی چند منٹ پہلے ہم نے دفن کیا اور یہ پھول کہاں سے آ گئے اور ایسی خوشبویں کہاں سے آ رہی ہیں فوراں انہوں نے اس قبر کو بند کیا اب اس اللہ والے منشی کے دل میں یہ تمنہ پیدا ہوئی کہ میں جا کر اس میت کے گھر والوں سے پوچھوں کہ یہ کیا کیا نیک عمل کرتا تھا یہ کون سی عبادت کرتا تھا کہ اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا اور جاتے ہی قبر میں خوشبویں آنے لگ گئیں اور پھولی پھول وہاں پر ہیں تو جا کر پردے میں اس کی بیوی سے پوچھا اس کی بیوہ سے پوچھا بتاؤ تمہارے خامد کیا نیک کام کرتے تھے اس نے کہا میں اور تو کچھ نہیں جانتی یہ کوئی زیادہ نیک آدمی اور بہت عبادتیں کرتا ہوتا ایسا تو نہیں کچھ دن پہلے سے اس کا ایک معمول اور روٹین تھا کہ یہ نماز فجر مسجد میں پڑھتا تھا اور نماز پڑھنے کے بعد یہ گھڑا جاتا تھا تو سامنے علماری میں جو کتاب رکھی ہے اس کتاب کو یہ کھول کر بیٹھ جاتا تھا صرف پانچ منٹ یا دس منٹ کے لیے اور یہ اس کتاب کو پڑھنا نہیں جانتا تھا یہ اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتا تھا پڑھنا بھی نہیں جانتا سمجھنا تو بات کی بات ہے اس کے لفظ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا بس یہ اس کتاب کو اٹھا کر روزانہ کھول کر بیٹھ کر اس کی ستروں پر انگلیاں پھیر کر دس منٹ کے لیے یوں کہا کرتا تھا اس کے مالک نے یہ بھی سچ کہا یہ بھی سچ کہا یہ بھی سچ کہا وہ منشی صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا ذرا وہ مجھے کتاب دکھاؤ گی تو انہوں نے وہ مجھے کتاب لا کر دی جب میں نے اس کو کھول کر دیکھا تو وہ اللہ کا کلام قرآن کریم تھا آپ دیکھئے ایک آدمی قرآن کا قاری نہیں ہے قرآن کا حافظ نہیں ہے قرآن کریم ناظرے اور دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں جانتا اور وہ صرف اتنا کرتا ہے کہ پورا دن بھی نہیں چوبیس گھنٹے بھی نہیں گھنٹا بھی نہیں روزانہ پان دس منٹ باوضو ہو کر اس کتاب کو کھول کر محبت سے یہ کہتا ہے انگلیاں پھیر کر یہ بھی اللہ نے سچ کہا یہ بھی سچ کہا یہ بھی سچ کہا یہ بھی سچ کہا جب اس کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنایا جب اللہ نے اس کی قبر کو پھولوں سے بھر دیا جب اللہ نے اس کو جنت کی خوشبویں اس کی قبر میں مہکا دی تو یہ بچے جن کے سینوں میں قرآن ہے جو پورے قرآن کے حافظ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کو عمل بھی کرتے ہیں اور جس جس مسلمان کے دل میں قرآن ہے یا وہ نادرے اور دیکھ کر پڑھتا ہے اللہ اس کی قبر کو کیسے جنت کا باغ نہیں بنائیں اس کو اللہ کتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے اس لئے اس قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناو ایک بچے کو کم از کم قرآن کا حافظ و قاری بناو جو میں نے آیت تلاوت کی تھی پہلی آیت میں اللہ خود کہتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب تمہیں کیا معلوم قرآن کیا ہے یا یا قرآن کی اصل عظمت اور شان کو اللہ جانتے ہیں میں اور آپ نہیں جانتے اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ وہ چیزوں کی حقیقتیں وہ فضائل جو آج دنیا میں ہمیں پتا نہیں جنت میں اللہ کے دیدار کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ اللہ ان فضائل کی حقیقت کھولے گا اور جنت میں جا کر پتا چلے گا قرآن کیا ہے وہاں جب قرآن کا مقام مرتبہ سامنے آئے گا پھر پتا چلے گا قرآن کیا ہے اور اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا الرحمن علم القرآن الرحمن نے قرآن سکھایا اللہ کے نام تو کئی ہے مگر یہاں اللہ نے غور کرو یوں نہیں کہا اللہ علم القرآن اللہ نے قرآن سکھایا حالانکہ یہ اس میں ذات ہے اور الرحمن تو صفتی نام ہے جیسے مولوی میری ذات کا نام نہیں محمد حنیب میرا ذاتی نام میرے ماں باپ نے رکھا ہے لیکن مولوی مجھے کہتے ہیں حافظ کہتے ہیں کاری کہتے ہیں ہم کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں انجینئر کہتے ہیں یہ اس کے ایک کمال اور وصف کو ظاہر کرتا ہے یہ اس کی ذات کا نام نہیں ہوتا ذات کا وہ یہ جو ماں باپ نے رکھا اللہ کا ذاتی نام تو اللہ ہے اور سب سے بڑا نام یہی ہے اس سے پہلے اللہ آتا ہے مگر جو نہیں کہا اللہ علم القرآن جو نہیں کہا الخالق علم القرآن خالق نے قرآن سکھایا الرزاق علم القرآن الغفار علم القرآن السدار علم القرآن الجبار علم القرآن القہار علم القرآن المنتقم علم القرآن المتکبر علم القرآن الرعوف علم القرآن یہ نہیں کہا بلکہ کہا الرحمان علم القرآن اشارہ کیا جس کو میں قرآن کی دولت دے دوں وہ یقین کر لے کہ میں رحمان اس پر اپنی رحمت والی تجلی کروں گا میں اس پر رحمت کی تجلیاں ڈالوں گا کوئی اور نام نہیں اللہ نے ذکر کیا الرحمان ذکر کیا جس سے اشارہ کیا کہ حافظ قرآن اور قرآن پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے والے پر میں اپنی رحمتیں نازل کرتا ہوں اس لیے الرحمان فرمایا علم القرآن قرآن الرحمان نے سکھایا معلومہ قرآن کا سب سے پہلا استاد اللہ تعالی خود ہیں اس لیے جو قرآن کا حافظ ہو قرآن کا علم لیں گویا وہ شاگرد بن جاتا ہے اللہ تعالی کا علم القرآن اپنی طرح نسبت کی آگے فرمایا خلق علی انسان انسان کو پیدا کیا غور کرو انسان بعد میں پیدا ہوا یا پہلے پیدا ہوا انسان پہلے پیدا ہوا قرآن کی تعلیم بعد میں ہے قرآن تو بعد میں پڑھتا ہے پہلے یہ بچے پیدا ہوئے پھر انہوں نے قرآن سیکھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ یہاں جب ذکر کرتے تو انسان کی پیدائش کو پہلے بیان کرتے اور قرآن کے سیکھنے کو بعد میں بیان کرتے اور یوں ہوتا الرحمان خلق الانسان رحمان نے انسان کو پیدا کیا علمہ القرآن پھر اس کو قرآن سکھایا مگر اللہ نے قرآن کو پہلے بیان کیا انسان کے پیدا ہونے کو بعد میں بیان کیا اس سے اشارہ کر دیا کہ انسان تجھے میں نے پیدا قرآن کے لئے کیا ہے اس لئے تیری پیدائش کا مقصد میں نے پہلے بتا دیا جیسے ہم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا سارے کہہ دو پاکستان کا مطلب کیا بلند آواز سے کو پاکستان کا مطلب کیا ابھی پاکستان بنا نہیں مقصد پہلے بتا دیا تو اسی طرح اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر بعد میں قرآن کی تعلیم کا ذکر پہلے کر کے بتا دیا کہ اے انسان تجھے ہم پیدا کرنے ہیں مگر مقصد تجھے پہلے بتا دیا کہ تیری زندگی کا مقصد قرآن کو سیکھنا ہے اس لئے ہم لوگ اپنی زندگی کا مقصد بھولے ہوئے ہیں قرآن کو پڑھنے پڑھانے والوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو اپنایا ہوا ہے اللہ ہمیں بھی زندگی کا مقصد اپنانے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام ومنک السلام وعليک یرجع السلام تبارکت ربنا وتعالیت یاد الجلال والاکرام رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین واعفو عنا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا عن قوم الكافرین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہم توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے ہم سر سے پاؤں تک گناہ میں ڈوبے ہوئے اے اللہ ہم معاف مانتے ہیں اقرار کرتے ہیں اے اللہ تو ہم پر اپنی نظر رحمت فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں اے اللہ ہم سے رادی ہو جائیے اے اللہ ہم سے رادی ہو جائیے آپ اتنے رحمان و رحیم و کریم ہیں ہماری آنکھوں نے گناہ کیے یہ غلط جگہوں پر دیکھتی رہی پھر بھی آپ نے ہماری آنکھوں کے دیکھنے کی طاقت کو ختم نہیں کیا ہمارے کان غیبتیں چغلیاں جھوٹ اور گانے سنتے رہے مگر آپ نے ہمارے کانوں کے سننے کی طاقت کو ختم نہیں کیا ہماری زبان جھوٹ بولتی رہی گالیاں دیتی رہی پھر بھی آپ نے ہمارے بولنے کی طاقت کو ختم نہیں کیا ہمارے ہاتھ ظلم کرتے رہے مگر ہاتھوں کی طاقت کو ختم نہیں کیا پاؤں گناہوں کی طرف چلتے رہے مگر آپ نے چلنے کی طاقت واپس نہیں لی آپ اتنے رحمان و رحیم ہیں اے اللہ آنکھ کے گناہ ماف کر دیجئے کان کے گناہ ماف کر دیجئے زبان کے گناہ ہاتھ اور پاؤں کے گناہ سر سے پاؤں تک ہر عزب اور وجود کے گناہ پورے وجود کے گناہ ماف کر دیجئے ہمارے ایک ایک عزب کو جہنم کے آگ پر حرام کر دیجئے اور جہنم کی آگ کو ان پر حرام کر دیجئے اے اللہ ہم میں سے ایک ایک کو وبا سے کرونا وائرس سے محفوظ فرما دیجئے اے اللہ ہر طرح کی بلا سے محفوظ فرما دیجئے اللہم مدفع انہ البلا اولوبا اللہم مدفع انہ البلا اول بلا اے اللہ ہمیں بلا سے بچائیے اے اللہ ہمیں وبا سے بچائیے اے اللہ ہمیں اس سے بھی اور تمام وائرس سے اور تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے جسمانی روحانی بیماریوں سے شباہ کاملہ نصیب فرما دیجئے جو مسلمان اے اللہ اس کرونا وائرس میں شہید ہوئے اے اللہ ان کی بخشش فرما دیجئے ان کے خامدانوں کو صبر جمیل نصیب فرما دیجئے اور اے اللہ جو انسان مرے اے اللہ ان کے خامدانوں کو بھی صبر عطا فرما دیجئے اور اے اللہ جو حسبتالوں میں ہیں ان کو صحت کاملہ عادلہ مستمر راتہ فرما دیئے آپ ہی حفاظت کرنے والے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے آپ نے جس طرح یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہم بھی وہی دعا پر پڑھتے ہیں وہی تصویر پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اور آپ فرما دیں اے اللہ ہماری بخشش کا ہماری حفاظت کا اعلان فرما دیجئے آپ سے بڑی حفاظت کوئی نہیں اور آپ سے بڑا محافظ کوئی نہیں ہم سب کی حفاظت فرمائیے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے امتِ مسلمہ کی حفاظت فرمائیے عالمِ اسلام کی حفاظت فرمائیے ہر طرح کی وبا بلا سے حفاظت فرمائیے اے اللہ اے اللہ اس وبا کی وجہ سے بیت اللہ کی رونکیں متاثر ہو گئیں تواف عمرہ متاثر ہو گیا اے اللہ پھر خانہ کعبہ کی رونکیں بحال فرما دیں اے اللہ بیت اللہ کے تواف کو پھر پہلے کی طرح جاری اور ساری فرما دیں اے اللہ پھر عمرے اور زیارتوں کو جاری فرما دیں اے اللہ مسجد نبی کو پھر پہلے کی طرح اس سے زیادہ آباد فرما دیں اے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما ہمارے دلوں سے خوف کو نکال دے ہمارے دلوں سے خوف کو نکال دے اور اے اللہ ہم میں سے ایک ایک کو دین پر عمل کرنے والا بنا احتیاطی تدابیر کی توفیق عطا فرما ہم تدابیر کے محتاج ہیں تو تو محتاج نہیں ہے اے اللہ تو تو بغیر اسباب کے بغیر تدابیر کے نظرِ رحمت فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے گا ہم سب پر نظرِ کرم فرما دے اے اللہ جامعہ حسان بن ثابت کو ترقی عطا فرما قبولیت عطا فرما اے اللہ اس کے محتمم اصادتہ منتظمین کو قبول فرما اس جامعہ مسجد کو قبول فرما اس کے نماذی و منتظمین معاونین کو قبول فرما اے اللہ جو بچے قرآن کے حافظ ہوئے اے اللہ ان پر اپنی رحمتیں فرما اور اے اللہ ان کو ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بنا ان کو قرآن یاد رکھنے والا قدر کرنے والا بنا قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں بھی اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کو زندہ کرنے والا بنا اپنا ذکر نصیب فرما اے اللہ ذکر و فکر توبہ استغفار والی زندگی نصیب فرما رات کا وقت ہے قبولیت کا وقت ہے اے اللہ ہم سب کے دعائیں اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما سب کے دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے اے اللہ ہر ایک کے کاروبار میں رزق میں تجارت میں برکت عطا فرما قردوں سے نجات عطا فرما اپنا محتاج رکھ کسی محتاج کا محتاج نہ بنانا اے اللہ ہمارا خاتم ایمان پر فرمانا ہمارا خاتم ایمان پر فرمانا اے اللہ مرتبہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دینا اے اللہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دینا اے اللہ ہماری زندگی کا مقصد تو قرآن ہے ہمیں قرآن کو سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے اے اللہ قرآن کی تعلیم لینے والا بنا دے اور اے اللہ ہماری مسجدوں کو ہمارے مدارس کو ہمیشہ عباد رکھ علماء حفاظ قرآن دین کے دعائیوں مبلغوں کی افادت فرما پورے عالم اسلام امت مسلمہ کی افادت فرما اے اللہ کشمیر اراک افغانستان بوسنیا اور برما اور ہندوستان اور اے اللہ فلسطین اے شام جہاں کوئی مسلمان یا کوئی انسان مظلوم پریشان ہے اے اللہ اس کی مدد فرما اے اللہ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ عطا فرما اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما فتح اور نصرت عطا فرما ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما اے اللہ میں نہیں جانتا ان کے دل میں کیا دعا ہے آپ تو جانتے ہیں سب کے دلی مرادیں تمنا پوری فرما سب کے حاجتیں پوری فرما اے اللہ سب کے دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے اور آنے والا رمضان المبارک ہمیں نصیب فرما دے اے اللہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وائرس رمضان اور آگے تک بھی جا سکتا ہے تو تو قادر ہے کہ سیکنڈوں میں ختم کر دے سیکنڈ بھی اے اللہ وقت تو تیرے پابند ہے اے اللہ سیکنڈ بھی تیرے لیے نہیں ہے تو تو ارادہ کرے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے اے اللہ اس کرونا وائرس کو فوراں ختم فرما دے اے اللہ رمضان میں ہماری ترابی ہمارے جمعے اور ہماری نمازیں اور ہماری مسجدوں کی رونکوں کو اسی طرح بحال رکھنا بلکہ اضافہ فرما دینا اے اللہ اس میں کوئی کمین آئے اپنی نظر رحمت فرما ربنا ربنا تقبل منا انکا متاسمیع العلیم وطب علینا انکا متتباب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلی واسعابی اجمعین لرحمتی گیا ارحم اللہ بھئی دیر سے آنے اور آپ کو دیر تک روکنے کی ایک دفعہ پھر معذرت بھئی دیر سے آنے